مووی کے شروع میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلیزا ہے اور وہ بچپن سے ہی گونگی ہے یعنی اس کے گلے میں ایک زخم ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی بول نہیں پاتی وہ ایک گارمنٹ لیبریری میں کام کرتی ہے سفائی وغیرہ اس کے ساتھ اس کی ایک فرینڈ زیلڈا بھی کام کرتی ہے ایک دن وہ دونوں لیب میں ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک سینٹس آتا ہے جس کا نام روبٹ ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک وارٹر ٹینک لائے جاتا ہے جس کے اندر ایک کریچر بند تھا اور اسے ایک کرنل ریچر نام کا آرمی افیسر اپنے ساتھ لائے تھا پھر زیلڈا اور ایلیزا کو وہاں سے باہر کر دیا جاتا ہے اگلے سینٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیب میں ریچر گھائل ہو جاتا ہے جس سے دیکھ وہ دونوں گھبرا جاتی ہیں ڈاکٹر فلیونگ انہیں لیب میں صفائی کرنے کا بولتا ہے لیب میں چاروں طرف خون ہی خون ہوتا ہے وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر فلیونگ انہیں جلدی سے لیب صاف کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایلیزا کو وہی پر صفائی کرتے سمیں ٹینک میں بند وہ کریچر دکھائی دیتا ہے جو کہ بالکل انسان کی طرح دکھ رہا تھا اس لیے وہ اسے دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اگلے دن پھر سے ایلیزا اکیلے ہی اس کریچر کے پاس پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کریچر کو پانی کے اندر ایک چین سے باندھ کر رکھا گیا ہے اس دفعہ ایلیزا اپنے ساتھ ایک انڈا بھی لے کر آئی ہوتی ہے جسے وہ اس کریچر کو کھانے کے لیے دیتی ہے پہلے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس انڈے کو لے لیتا ہے اور پانی میں چلا جاتا ہے اگلے سین میں زیلڈا اور ایلیزا کو ریچر اپنے گیبن میں بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ لیب میں جو چیز ہے وہ بہت خطرناک ہے اس لئے تم صفائی کر کے وہاں سے فوراں چلی جائے کرو یہاں پر وہ ان دونوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے میں سوت افریقہ کی ندی سے لایا ہوں جسے وہاں کے لوگ عشور مانتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریچر ایلیزا کا دوست بنتا جا رہا ہے کیونکہ ایلیزا ہر روز اس کے لئے کھانے کے لئے انڈے لاتی ہے جس سے وہ کافی خوش رہتا ہے اس کے بعد ہم ڈاکٹر روبارڈ کو دیکھتے ہیں جو چھپ کر رشیان لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے جس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ ایک جاسوس ہے اگلے دن ایلیزا جب لیب میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کریچر پانی سے بہر بندھا ہوا ہے اور کافی گھائل ہے اس بات سے وہ کافی گھبرا جاتی ہے پھر اسے وہاں پر کسی کے آنے کا احساس ہوتا ہے تو وہ وہیں پر چھپ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ریچرڈ ہوتا ہے اور وہ پھر سے اسے ٹورچر کرنے لگ جاتا ہے جس بات سے وہ کریچر بہت زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ ریچرڈ اسے لگاتار الیکٹرک شورٹ دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر جنرل ہوبٹ آتا ہے جو اس کریچر کو دے کر بہت خوش ہوتا ہے ڈاکٹر روبٹ انہیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے یہ پانی کے اندر اور باہر دونوں کنڈیشن میں سانس لے سکتا ہے اس لئے ہم اسے روسیوں کے خلاف جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریچرڈ کو ان ساب باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا پھر یہیں وہ کریچر بہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر روبٹ اسے پانی میں ڈالنے کا کہتا ہے لیکن وہ اس کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں ریچرڈ جرنل ہوبٹ سے اس کریچر کا اپریشن کر کے اسے چیک کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے جس سے وہ اس کے شریر کی بناوٹ کو سمن سکیں حالانکہ روبٹ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن جرنل اس کی باتوں سے صاف انکار کر کے اسے اپریشن کا حکم دیتا ہے یہ بات سن کر الیزاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر وہ گھر پہنچ کر اپنے پڑوسی گلز سے اس بارے میں اشاروں سے بات کرتی ہے اور اسے مدد مانگتی ہے وہ اسے کریچر کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اسے بچانا ہوگا لیکن گلز اس چیز سے انکار کر دیتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے الیزاب اسے بہت زیادہ فورس کرتی ہے مگر پھر بھی وہ چلا جاتا ہے الیزاب بہت زیادہ دکی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد گلز واپس آ جاتا ہے اور الیزاب سے کہتا ہے کہ تمہارے سوا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں اور صرف تم ہی ہو جس سے میں بات کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ تم کس چیز کو بچانا چاہتی ہو مگر میں تمہاری مدد کروں گا یہ سن کر الیزاب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر وہ دونوں پلین بناتے ہیں کہ گلز کار لے کر لیب پہنچے گا اور پانچ منٹ کے اندر اس کریچر کو لے کر وہاں سے نکل جائے گا اس دوران وہ دونوں ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اس کے بعد الیزاب جب ریچرڈ کے کیابن میں صفائی کر رہی ہوتی ہے تب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الیزاب وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد الیزاب لیب میں پہنچ کر کیمرے کو اوپر کر دیتی ہے ادھر روبرٹ ریچرڈ کے پاس پہنچ کر اسے کریچر کے اپریشن کرنے کے لیے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس سے بنا کسی کارن کے وہ مر سکتا ہے لیکن ریچرڈ اسے کہتا ہے کہ تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرو بس اور اگر وہ مر بھی گیا تو تمہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا کیونکہ یہ ایک لیب ہے اس لیے مجھے بھی اپنا کام ختم کر کے جلدی سے جلدی یہاں سے جانا ہے اس کے بعد روبرٹ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جتنی بھی کوشش کرے ریچرڈ اس کی بات کبھی نہیں سنے گا اس کے بعد ہم الیزا کو دیکھتے ہیں جو اس کریچر کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے گلے میں چین بندی تھی جسے وہ کھولنے میں ناکام رہتی ہے تب ہی وہاں پر روبرٹ آ جاتا ہے جسے دے کر الیزا ڈر جاتی ہے لیکن ڈاکٹر روبرٹ اسے کہتا ہے کہ تم بہت ہی سمارٹ ہو پھر وہ اسے چابی دیتا ہے جس سے الیزا کریچر کے گلے میں بندی ہوئی چین کو کھول دیتی ہے پھر وہ اسے اچھی طرح سے چھپا دیتے ہیں ایک ٹرولی میں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں ڈاکٹر روبرٹ الیزا کو ایک دوائی بھی دیتا ہے جسے اسے کریچر کے پانی میں ملانا تھا ادھر گلز گارڈی لے کر پہنچتا ہے تو سیکیورٹی گارڈ اسے بہر ہی روک لیتا ہے اور اس کا آئی ڈی گارڈ چیک کرتا ہے دوسری طرف الیزا کریچر کو ڈرالی میں لے کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی زیلڈا اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ غلط ہے تم فس جاؤگی اس کے بعد ہم ریچرڈ کو دیکھتے ہیں جسے کیمرے میں گلز کی گارڈی کو دیکھ کر شک ہو جاتا ہے اور اسے وہیں پر روکنے کے لیے گارڈ کو کال کرتا ہے لیکن گارڈ آئی ڈی چیک کرنے کی وجہ سے کال نہیں اٹھا پاتا پھر گارڈ سمجھ جاتا ہے کہ گلز کی آئی ڈی فیک ہے اس لیے وہ اس پر گن تان دیتا ہے اور گارڈی سے بہر نکلنے کا بولتا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر روبارٹ آ جاتا ہے اور گارڈ کو انجیکشن دے کر بہوش کر دیتا ہے پھر وہ سب مل کر کریچر کو گاری میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں ریچرڈ انہیں پیچھے سے رکنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ ناکام رہتا ہے ایلیزا گھر پہنچ کر اس کریچر کو باس ٹب میں ڈالتی ہے اور پھر پانی میں ربٹ کیٹ دی ہوئی دوائی ڈال دیتی ہے جس سے کریچر کو واپس سے حسانس آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ایلیزا اور گلز بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لیب کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ریچرڈ کو یہ لگتا ہے کہ اس اٹیک کے پیچھے ریشن لوگوں کا ہاتھ ہے کیونکہ اس نے ایلیزا اور گلز کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا تھا اگلے سین میں ریچرڈ ایلیزا اور اس کی دوست زیلڈا کو بلوا کر ان سے پوچھ تاز کرتا ہے کہ کیا انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو انہیں عجیب لگا ہو لیکن وہ دونوں اس چیز کے لئے صاف انکار کر دیتی ہیں اس کے بعد ہم کریچر کو دیکھتے ہیں جس کا گلز دھیان رکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ سو جاتا ہے تب ہی وہ کریچر گلز کے روم میں پہنچ جاتا ہے کریچر کو وہاں پر ایک بلی دیکھ کر چلانے لگتی ہے جس کی آواز سن کر گلز جاگ جاتا ہے اور وہ ادھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کریچر اس بلی کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے پھر وہ گلز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے حالانکہ گلز اسے روکنے کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا پھر جب ایلیزہ گلز کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی یہ حالت دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے لیکن گلز کہتا ہے کہ تم میری فکر نہ کرو جا کر اس کریچر کو ڈھونڈو ایلیزہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اپنے مکان والے کے ٹھٹر پہنچتی ہے تو وہاں پر اسے وہ کریچر مل جاتا ہے جو مووی دیکھ رہا تھا پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آ جاتی ہے اس کے بعد وہ کریچر گلز کے سر اور ہاتھ پر ٹچ کرتا ہے جہاں پر اسے چوٹ لگی تھی اس دوران اس کے شریع سے عجیب سی روشنی بھی نکل رہی ہوتی ہے اگلے سین میں ہم ایلیزہ اور اس کریچر کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اس لیے وہ دونوں وہاں پر ایلٹیمیٹ ہوتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں پھر وہیں پر گلز بھی آ جاتا ہے اور وہ ایلیزہ کو اپنے سر کے بال اور ہاتھ دکھاتا ہے جس پر چوٹ لگی ہوئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور اس کے سر پر نئے بال نکر رہے ہوتے ہیں گلز کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ گوڈ ہے یا نہیں لیکن یہ سپیشل ہے اگلے سین میں ریچرڈ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس جنرل ہوبیٹ پہنچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگلے چھتیس گھنٹوں میں تم نے اس کریچر کو نہیں ڈھوٹا تو تمہاری نوکری چھین لی جائے گی اور تجھے مار دیا جائے گا اس بات سے ریچرڈ بہت ہی گھبرا جاتا ہے ادھر ایلیزہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کریچر کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی وہ کسی طرح اس کریچر کو واپس اس ندی میں چھوڑنا چاہتی تھی پھر ہم ڈاکٹر روبرٹ کو دیکھتے ہیں جو رات کے وقت بارش میں چھاتا لیے کہیں جا رہا ہوتا ہے تب ہی ریچرڈ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے روبرٹ رشن ایجنسی کے لوگوں سے ملتا ہے وہ لوگ روبرٹ کو دھوکہ دیتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں اب اس سے پہلے کہ روبرٹ مرتا ریچرڈ بھی ان لوگوں کو مار دیتا ہے اور روبرٹ کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اس کریچر کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے ٹورچر کرنے لگتا ہے روبرٹ پہلے تو کچھ نہیں بتاتا لیکن جب ریچرڈ اسے فورس کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اسے ہماری لیب میں کام کرنے والی ایلیزا اور زیلڈا لے گئی ہیں پھر اگلے سین میں ریچرڈ زیلڈا کے گھر پہنچتا ہے اور اسے کریچر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن زیلڈا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ریچرڈ زیلڈا اور اس کے ہزبینڈ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا ہے تو وہاں پر بیٹھا اس کا ہزبینڈ بتا دیتا ہے کہ وہ کریچر ایلیزا کے پاس ہے اور وہ اسے ندی میں چھوڑنے جا رہی ہے اسے یہ بات اس لیے پتا تھی کیونکہ اس نے زیلڈا کو ایلیزا سے بات کرتے سنا تھا پھر ریچرڈ ندی کنارے پہنچتا ہے اور گلز پر اٹیک کر دیتا ہے پھر وہ اس کریچر ایلیزا دونوں کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے تب ہی ریچرڈ پر گلز اٹیک کر کے اسے زمین پر گرا دیتا ہے اس سمیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ کریچر پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گھاؤ کو ٹھیک کر لیتا ہے یعنی جہاں پر اسے گولی لگی تھی اسے ٹھیک کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ریچرڈ کے پاس پہنچتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اس کا گلہ کاٹ دیتا ہے پھر وہ ایلیزا کے زخموں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر پانی میں کوچ جاتا ہے اور پانی کے اندر ہی ایلیزا کو کس کرتا ہے اور اس کے گلے پر بننی نشان ہاتھوں سے ٹھیک کر دیتا ہے پھر گلز ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے امید ہے ان دونوں نے اپنی زندگی خوشی خوشی بتائی ہوگی اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ تک پہنچ جاتی ہے ویڈیو پسند دیئے تو لائک کریں اور ایسی ہی مووی کی شارٹ سٹوری سٹننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں شکریہ